اگر غلط ہوا تو کریکشن ہو جائے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر غلط ٹھائرہ ڈیزم بتایا تو ٹھیک ہے اس نے کوئی سائنس تھوڑے سے کم دیئے ہوئے لیکن اور کسی چیز کے ساتھ یہ فیٹ بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہاں وڈیو ڈائیگنوز اس کنڈیشن تو کیا تیسٹ ہوتے ہیں کنجنیٹل ہائیپو تھائرہ ڈیزم کیا ٹھیک ہے آپ اس کی جب وہ گروت پروفائل چیک کرو گے ٹھیک ہے جو کنجنیٹل ہائیپو تھائرہ ڈیزم بالا بچہ ہوگا اس کا شارٹ سٹیچر ہوگا پرپورشنیٹ جو شارٹ سٹیچر ہوگا وہ پرپورشنیٹ ہوگا یا ڈسپرپورشنیٹ ہوگا یہ بھی ایم سی کیو آتا ہے آپ کا ڈسپرپورشنیٹ ہوتا ہے اور پرپورشنیٹ کس ڈیزم میں ہوتا ہے یعنی اس کا اپر سیگمنٹ اور لوگر لوگر سیگمنٹ دونوں ہی کم ہوں یہ کس ڈیزم میں ہوتا ہے دونوں ہی چھوٹے ہوں شارٹ ہوں سکیلٹل ڈسپلیزیا جو ہوتے ہیں اس کے اندر اس طرح ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک انروپلیزیا وغیرہ اس طرح کی ڈیزم ہوتے ہیں ڈ آرفزم جن کو آپ کہتے ہو لے میں میں ٹھیک ہے اس کے لعبہ ڈیرائیڈ فنکشن ٹیسٹ آپ کروا سکتے ہو اس میں T3 T4 will be low and TSH will be high because most of the time یہ جو ہے وہ پرائمری پرابلم ہوتے یا تو تھائرائیڈ ڈیس جنیسیس یا اے جنیسیس ہوتا ہے یا پھر جو ہرمون انزائیمز ہیں اس کے اندر پرابلم ہوتے ہیں تو پرائمری مطلب پرابلم ہوتا ہے تھائرائیڈ گلینڈ کے اندر ہوتا ہے ایک سر اگر آپ کروا گئے تو اس کے اندر بھی آپ کو اپی فیزیل سینٹرز نہیں ہوں گے ڈیلیڈ گروتھ ہوگی برمین بونز ہوں گی انٹرسوچرل بونز جو ہوتی ہیں ان کا برمین بونز کہتے ہیں اور فونٹینل جو ہوں گے وہ لیٹ کلوز تا نہیں وائیڈ ہوں گے ٹھیک ہے تھائرائیڈ سکین آپ کروا سکتے ہو تھائرائیڈ سکین میں آپ کو اب ٹیک جو ہے وہ لو ملے گا اس میں پھر کی بیسیس پہ آگے آپ دیکھ سکتے اگر تھائرائیڈ ایجینس ہے پھر تو آپ ٹیک آپ کو ملے گئی نہیں اور اگر انزائیمیٹک پرابلم ہے تو پھر اب ٹیک جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی جی جب آپ کروا گے اس میں آپ کو فنکشن جو ہوگا اور وہ پور ہوگا اس کے علاوہ اور بھی نانسپیسیفک پائنڈنگز ہو سکتے ہیں ای جی بھی جو ہوگی وہ لوڈے جو گی تو یہ ساری اس کی ڈیاغنوسیز میں ٹیسٹ ہو جائیں گے وٹیز ایٹریٹمنٹ اپ ڈس کنڈیشن تو وہی ٹیٹمنٹ میں ہوتا ہے کیا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے تھائرائیڈ ڈیپلیسمنٹ لائف لانگ اس کو تھائرائیڈ ڈیپلیسمنٹ دینی پڑے گی آپ کو ڈوز آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہی لیوو تھائر ایکسین لیوو تھائروکسین اس کو دی جائے گی اور پھر مانیٹرنگ کریں گے اس کی تی 3d4 ڈی ایسے سے کہ اوور ڈوز نہ ہو رہی ہو بچہ میں ٹھیک ہے یا کلینیکل فائنڈنگز بھی آنا شروع جائیں گی ڈائریہ وغیرہ اور ٹریکی کارڈی اور ٹریمیرز اور اس طرح کی جو ہائپر تھارائیڈیزم کے سمٹمز ہوتے ہیں ہوا نا سٹارٹ ہو جائیں گے ٹریکی نمبر ٹو ڈی ایڈیو پیتی لیور پولپے بل ہے سپلین پولپے بل ہے ہیمو گلو بین لو بائی بلد سل کاؤنٹس انکریز ہے پلیٹلیٹس لو این ایسر ریزد ہے ایڈی اینڈ آف فرسٹر تو وٹو بل بیور ڈائیگنوزس وہ ڈیز آپ نے سوچ نی ہے جو اس میں لیمف ایڈینو پیتھی بھی ہوتی ہے سپلینوں میں گیلی بھی ہوتی ہے ہپیٹو میں گیلی بھی ہوتی ہے لیمفو سائٹ انکریز ہوتے ہیں جو ربی سی انڈ پلیٹ لیٹس ہیں وہ لو ہوتے ہیں دو انصرز آئے ہیں باقیوں کو سامجھ نہیں آیا یا میسیج کرنا ہی نہیں ہے الل ٹھیک ہے تو ایسی اور کونسی ہپیٹو سپلینوں میں گیلی لیمف ایڈینو پیتھی کے ساتھ اور کونسی ڈیزیز ہو سکتی ہے with انکریز ڈیل سی سپلینوں میں گیلی ہوتی ہے ڈیفرینشل میں لکھ سکتے ہو لیکن ویسے پتا ہونے چاہیے کہ سپلینوں میں گیلی نہیں ہوتی اس میں ٹھیک ہے اے ایمیل ٹھیک ہے ٹیل سی ریزد ہے تو اے ایمیل آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اس طرح آپ نے لکھتے ہیں لیوکومیٹ ریکشن لکھ سکتے ہو آپ جو انفیکشنز ہوتی ہیں اس میں بھی ہپیٹو سپلینوں میں گیلی ہو جاتی ہے اور ٹیل سی بھی ریزد ہوتا ہے ٹھیک ہے فار اگزیمپل انفیکشن مونو نکلوسیز ہے ہاں صحیح ہے تو اس میں بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہاں کروا سکتے ہیں ہی ہی ہنو ہی ہی نہیں کرتا ہی ، ٹھیک ہے ہاں کروا سکتے ہیں والے ہی ہی جو ہوتے ہیں اس کی بیسیس پہ بھی اس کو آگے فردہ ڈیوائیٹ کیا جاتا ہے چیسٹ ریڈیو گریف کس چیز کے لیے گروہ رہے ہوں ہاں پیریفیل بیڈ سمیر نہیں ہے آپ کے پاس رائٹ پیریفیل بیڈ سمیر بھی گروہ سکتے ٹھیک ہے تو جو چیز آپ نے لکھنی ہے اس کی آپ نے ریزن لکھنی ہے ساتھ اگر آپ اس طرح جنرلائز کر کے لکھ دو گے تو انویسٹیگیشن تو ہر ڈیزیز میں سیم ہی ہوتی ہیں سی بی سی حجر کرواتے ہو آپ چیسٹ ریکسے کرواتے ہو کلچرز کرواتے ہو سمیر کرواتے ہو لیکن اگر آپ یہ نہیں لکھو گئے اس میں آپ کو فائنڈنگ کیا مل رہی ہے تو وہ اس کو ٹھیک نہیں کرے گا کبھی بھی ٹھیک ہے چیسٹ ریکس رہے فور ٹی سیل لیم فورما ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میڈیشنل 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 میڈی کیا ہے آپ ضرورation you okay tuberculous meningitis um what are three relevant investigation to establish diagnosis ابھی تک بلڈ گلوکوس کروانا پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے اور ایسیڈ فاسٹ بیسل آئے کا ٹیسٹ ہاں سٹیننگ کرو ٹھیک کلچر انسہ کلچر انسٹیننگ جو ہوتی ہے ٹی بی کے لیے مائکو بیکریم ٹی بیکلوس اس کے لیے ٹھیک ہے تو یہ انویسٹیگیشن اس کی بنے گی لمبا پنکچر پہ کیا ریزلٹس آنے چاہیے اگر ٹی برکیس منیجائیٹس کہہ رہے ہیں ہم سسپیکٹ کر رہے ہیں تو گلوکوس کیسا ہونا چاہیے ہائی لو لو ٹھیک ہے پروٹینز آئے ہوں گی اور لیمفو سائٹس انکریزڈ ہوں گے اور ٹوٹل سیل سیل کاؤنٹ بھی انکریز ہوگا باقی وہ تربیٹ فلویڈ ہوگا یا سٹراؤ کلڈ ہوگا وہ گیاد رکھنا ہے تو وہ بیاد رکھ لو مینجمنٹ کیا ہوتی ہے جی مینجمنٹ اس بچے کی پیاد سپورٹیو مینجمنٹ ہو گیا آپ نے مانیٹرنگ کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ کامپلیکیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کی تو اس کی آپ نے مانیٹرنگ وغیرہ کر لینی ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ اگر ایک پیٹس ہو رہے ہیں اس کو کو ماتو سٹیٹ ہیونگ کنبلجنز کنبلجنز ہو رہی ہیں تو آپ نے انٹی کنبلجنز اس کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیا کرو گے ریز انٹرکرین پریشر ہے اس کو آپ نے کم کرنا ہے اس پورٹیو مینجمنٹ اس طرح آپ نے کر لینی ہے اور جو سپیسیفک مینجمنٹ ایبرگلس مینجائٹس کی ہوتی ہے وہ ایٹی ٹی ہوتی ہے اس میں آپ نے ریف ایم پسی نیسو نیازد پاریزین امائیڈ سرپٹو مائز نیتھم بیوٹول یہ وری ڈرگز یوز کرنی ہوتی ہیں ڈوز اور ڈیوریشن آپ بک سے دیکھ کے کر لو یہ کر لینا ہان جی ڈائزی پامر ویل پرویٹ دے سکتے ہیں قشن پہلے تو یہ دکھو کنڈیشن ہے کیا پھر بتاؤ کون سی ویکسین ہے ریکمینڈڈٹ اس کے لیے ٹھیک ہے ٹی بی کا ہے انہوں نے بی سی جی دیں گے لائیو اٹینویٹڈ ویکسین ہے ریکمینڈی ڈوز ڈوز ہے یہاں پہ ٹھیک ہے موڈ آف ایلنسٹریشن آف ڈس ویکسین تو یہ ہم جب ابھی ساری ویکسین کا اٹھ دی اینڈ ای بی ای شیڈول دیکھیں گے اس کے اندر آپ کو ڈوز موڈ ایسا کیا ہے انڈرڈرمل ہے ڈوز تمہیں یاد نہیں ہوں وزر پوائنٹ ڈو ایمل ہے شاید اور ڈیلڈویٹ پہ لگتی ہے پاک اس کو ڈیٹیل میں آکے دیکھ لیتے ہیں ایپی ای شیڈول آگے آئے گا بھی ٹھیک ہے آم ٹھیک ہے یہ والا کاشن دیکھوں آم فور پیٹ پوائنٹ زیرا پوائنٹ زیرا پائی کسی نی بتایی کھیک ہے thank you a four year old child has been admitted in emergency with shortness of breath for six hours he had multiple hospitalizations for the similar complaint one of his elder sisters also had similar history the families only positive multiple hospitalization personal history positive his disease کے لیے اور shortness of breath six hours fever نہیں ہے activity rate increase long with subcoastal اسٹرک recessions بائی لیٹرل ریڈیوز ایر انٹری ویڈا چیسٹ آلانگ ویڈ رانگ کائے ٹھیک ہے تو مسئلہ رسپیریٹی سسٹم کئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے تو کیا لگ رہے ایزما ٹھیک ہے رائٹ ایزی تھا یہ اتنا مشکل نہیں تھا تو اگر پیسنل ہیسٹری پوزیتیو ہو اور فیبرائیل علنس ہے بھی نہیں فیبر نہیں ہے اس کو کوئی بھی اور پیرلنٹ ڈسچارج نہ ہو فروتی سا سپیوٹم ہو سکتا ہے اسماع میں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ فیبر نہ ہو کوئی اور اسٹا کی پرابلم نہ ہو رول آؤٹ کر دیا ہے کو بھی کلبنگ نہیں ہے کیونکہ اس کو ہارٹ ڈزیز کو بھی اس نے رول آؤٹ کر دیا ساری چیزیں اس نے باقی رول آؤٹ کر دیا ٹھیک ہے ہارٹ پیلیر وغیرہ تو وٹیز دی موسٹی ڈیگنوسیز ہو گیا سٹیپس آف منیجمنٹ کیا سٹیپس آف منیجمنٹ ہیں جی اس باقی کل بھی ڈسکس ہوئے تھے بچوں میں بھی وہی ہیں بلکہ بلکل وہی ہیں بید موسٹی ڈیگنokes صحیح ہے صحیح بتایا ایڈمیٹ کرلیں گے اس کو آکسیجن دیں گے بیٹا بلوک بیٹا وہ دوسرے شارٹ ایک نی بیٹا ایگونیس دے گو ہے آپ ٹھیک ہے سوال بیٹا مول وغیرہ سنبلائز کرو گے ٹھیک ہے مائنو فائلین دی جا سکتی ہے پھر ہائیڈو گارڈیسون انہیڈ یوز کے جا سکتے ہیں ساتھ آپ نے سپورٹیو ٹریٹمنٹ کیا دینی ہے اس کو ایڈمیٹ کیا آپ نے اس کو بیڈریسٹ کرانا اس کو ڈی کوئیڈ ہیڈریشن دینی ہے الیکٹرولائٹ ان فرویڈ اگر ڈی رینج ہیں تو ان کو منٹین کرنا ہے اپنے اف تیریز انی سوپر ایڈی انفیکشن تو آپ نے انٹی بائٹکس دینی ہے پھر بھی اگر ٹھیک نہ ہو آپ کا آپ نے شاہر ٹھیکنی بیٹا ایگونیس بھی دے دیا اپنے آپ نے کارٹیکو سرادی انھیل بھی دے دیا اپنے سسٹیمک بھی دے دیا پھر بھی نہیں ٹھیک ہوتا اور اکسیجن بھی دے رہے ہو آپ اس کی مینٹین نہیں ہو رہی سیچوریشن تو آپ پھر اس کو ایڈی 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 لاسٹ ریزارٹ آپ میکینیکل بینٹ یوز کر سکتے ہوں ہم 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 ہے پیریفرل پرفیوژن پور ہے ریپیڈ پلسیز ہیں بی پی بلو ہے ہی ہیڈ نون بلینچے پر بلویش سپورٹس آنیز باڈی سپیشلی لوور لیمس بید نیکس ٹیفنیس ہیس فندوس کو بھی بہت انریمارکیبل ٹھیک ہے بیسیکلی اس کے جیسیہ سلو ہے پرفیوژن بھی لو ہے اور ویکنیس بھی ہے ساتھ اس کے بلویش سپورٹس ہیں باڈی پر نون بلینچے پل اور نیکس ٹیفنیس ہے اس نے دکھائیے گا پورا نون بلینچے پر بلویش سپورٹس ایک ہی چیز میں ہوتے ہیں ایک آپ ادر سے لگا لو دوسرا ساتھ نیکس ٹیفنیس ہے تو آپ نے اس کو یہ دیکھ لینا ہے کہ کیا آورال کیا بن رہا ہے منینجیس بن رہا ہے لیکن ٹھیک ہے کون سا منینجیس بن رہا ہے یہ بکوز نون بلانچے پل بلوی سپورٹس بھی ہیں ساتھ اس کی پر فیوجن وغیرہ اور شاک وغیرہ کے سمٹمز بھی آپ کو لگ رہی ہیں پور پلسیز ہیں پور پر فیوجن ہے بی پی لو ہے ٹھیک ہے آہ بچہ کیا ہے وٹ وٹ آئی سپورٹی بین سپیسیفک منیجمنٹ تو منیجر کو کہا کہ کیا کوکس آئے گی کیا سپیسیفک منیجمنٹ ہوتی ہے سپورٹی سیم رہی گی جو منیجر آئیٹس کی ابھی بتائی تھی سپورٹی بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک دفعہ آپ نے اس کی وائیڈل مانیٹرنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے سیجرز ہو رہے ہیں تو اس کے انٹی کنمیلسنٹ دینی آپ نے ٹیمپریچر کنٹرول کرنا ہے فیڈنگ اچھی کرانی ہے فلویڈز دیا جاتے ہیں لیکن اس فلویڈ مانیٹرنگ بھی کرنی ہے آپ نے آؤٹ پوٹ اور انٹیک کی ٹھیک ہے اور اگر کومیٹوز ہے تو اس کی اپنے کومی میں جو ساری اس کی بال بلیڈر سکن وغیرہ کی منیجمنٹ ہوتی ہے وہ کرنی ہے سیجرز کے لیے ڈائزی بام دے سکتے ہو فینو باربیٹون دے سکتے ہو فینیٹوین دے سکتے ہو یہ والی ساری جو انٹی انٹی کنوزسنٹس دیا جی جا سکتی ہیں اور سپیسیفک منیجمنٹ سیف ٹرائی اگزونی بنز بنزائیل پینسلین دی جا سکتی ہے کتنے ڈیس کے لیے دیتے ہیں ہم نے جو کو اکسائے کے لیے سیون ڈیس کے لیے ٹھیک ہے منیمم زیادہ بھی آپ دے سکتے ہیں منیمم سیون ڈیس آپ نے اس کو دینی ہے نیکسٹ قیسٹن اس نے پوچھا ہوا ہے وٹ آردہ رائی ٹوز ڈیزیز سپیسیفک پریونشن پلانس ان کونٹیکٹس تو اس میں آپ پریونشن کس طرح کس طرح کر سکتے ہو دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو ویکسینیشن ہوتی ہے یا پھر کیمو پروفیلیکس دوسرا ڈرگ انٹی بائیٹک کے طرح ہوتا ہے تو اس میں دونوں ہیں آپ کے پاس ویکسینیشن کون سی ہوتی ہے اس کی اپی آئی میں ہے اس کی ویکسینیشن اپی آئی میں ویکسین ہے مرینجو کوکسی مرینجو کوکل مرینجاویٹس کی نہیں ہے ای ٹھنک ایمو فلس انفلینزا نہیں ہے ٹھیک ہے اور مرینجو کوکسی مرینجو کوکل مرینجاویٹس کی ٹھیک ہے نو کیسے دیکھنگ نہیں ہے نا اپی آئی میں اس کا نو تھا ہو اوکے ٹھیک ہے دو یوگرائی فیمپی سندھینی ہے کانٹیکٹس کو اگر چھوٹے بچے ہیں تو حاصل دور پہ اور باقی ویکسینیشن کریں ڈو ڈیزیز سپیسیفک اور اس کے لاوہ ڈیزیز سپیسیفک تو کوئی نہیں ہے جنرل ہو سکتی ہیں نیکسٹ پہ چلتے ہیں 7 year old boy presented with progressive weakness of both lower limbs یہ کمپیٹر کی آواز میرے کی آ رہی ہے آپ نے آ رہی ہے کانسی نوٹیفکیشن کی یس نہیں ہے اوکے چھوڑا 7 year old boy presented with progressive weakness of both lower limbs and difficulty in bearing weight ٹھیک ہے لور لیمز کا مسئلہ ہے اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اپنا ویٹ کی بات ہو رہی ہے there is no history of trauma previous illness کی بھی کوئی اسٹری نہیں ہے vaccinated بھی پورا ہے BCG بھی scour بھی present ہے ankle afebrile بھی ہے bp بھی normal as yt distress بھی نہیں ہے both ankle and knee reflexes were absent and planters were equivocal sensations were intact urinary bladder not palpable x-ray spine was normal the next day he also developed weakness of upper limbs ٹھیک ہے ٹھیک ہے 7 year old boy ہے بڑی اچھی سی اسٹری ہے اس کی کوئی اس کو vaccination اس کی پوری ہے پوری ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے ٹراما نہیں ہے انفیکشن نہیں ہے فیور نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے اور پہلے سٹارٹ ہوئے اور پھر اپر لیمز کی طرف کیا ہے ٹھیک ہے لوگر لیمز کا پہلے اس نے بتایا کہ مسئلہ تھا اور اب اس کو اپر لیمز کبھی ہو گیا تو اسینڈنگ پریلیس ہے آہ vaccinated child میں باقی اس کو آپ نے differentiate کرنا ہوتا ہے اس نے اس میں تو دیا نہیں ہوا لیکن اس میں symmetrical involvement بلکہ دیا ہوئے both ankle and knee reflexes were absent ٹھیک ہے تو یہ symmetrical involvement ہے کہ لوگر لیمز دونوں ہی ایک جیسے involved ہوئے ہیں اگر پولی ہوتا تو اس میں کیسے ہوتا ہے ایک لیمز کی زیادہ پاور گئی بھی ہوتی ہے ایک ہو سکتا ہے نارمل ہو کم involved ہو ایسے ہوتا ہے اور وہ اس طرح نہیں ہوتا کہ لوگر لیمز کو پہلے involve کرے اور پھر اپر لیمز کو involve کرے اور پھر respiratory system کو involve کرے وہ کسی بھی وقت کسی بھی چیز کو involve کر سکتا ہے کسی بھی ہو سکتا ہے اور ویکسین ان ویکسینیٹڈ چائل آئے گا اس میں اگر اچھا سینریو بنایا اس نے گف ٹو پوسیبل ڈائیگنوسس تو سب سے پہلے جی بیس آئے گا اس کے علاوہ ڈی ڈی میں جی بیس کی ایم این ڈی بچوں میں نہیں ہوتی ایم این ڈی بچوں میں نہیں ہوتی کتنے ایج ایس کی سیون یور ڈ بہت کم ہیں چانسز ہیں اور اگر کمپیر کریں بھی تو ایم این ڈی میں جو ہے وہ اپر موٹر اور لوگر موٹر دونوں کے سمٹمز ہوتے ہیں جی بیس جانے اس میں لوگر موٹر کے زیادہ لوگر موٹر ہی ہے بلکہ جی بیس کا کومن ڈیفرینشل جو بنتا ہے وہ تو پولیو ہی بنتا ہے لیکن اس میں اس نے کیونکہ کافی ساری چیزیں پولیو کی نکال دی ہیں تو آپ مائستینیاں کو ڈال سکتے ہو مائستینیاں گریویس میں بھی جو ہے وہ اس طرح ہو سکتا ہے تو یہ دو تین آپ لکھ دو تو ٹھیک ہو جائے گا آپ کا تو فور انویسٹیگیشن ٹو ریتا ڈیاغنوز تو آپ نکالتے جاؤ ساری ڈیفرینشل جو ہیں ان کو ڈیاغنوز کرو آپ جی بیس کیلئے کوئی انویسٹیگیشن ہے سپیسیفک نرف کنڈیکشن سٹیڈیز ٹائپ کی ہیں اس میں نرف کنڈیکشن ویلاؤسٹی بغیرہ کرنی ہوتی ہے آپ نے تو وہ ہے باقی آپ نے باقی چیزوں کو رول آوٹ کرنے کے لیے آپ نے لمبا پنکچر کروانا ہے سٹول کلچر کروانا ہے بلٹ سی بی سی ہاں الیکٹرو ڈیاغنوزک سٹیڈیز وہی اور لمبا پنکچر کروانا ہے آپ یہ والی ساری چیزیں کرالو تو آپ کو اگر میسی نہیں کرانا چاہتے ہو تو اس میں انٹی کو لی کو انٹی کیا کہتے ہیں اس کو کو لینیسٹریز انٹی بوڈی نام بھول گیا مجھے وہ کر لینے آپ نے ٹینسلون ٹیسٹ کر سکتے ہو ڈیاغنوسز کے لیے اس گیو آوٹ لائن اپ دی منیجمنٹ آف ڈس آ چائلڈ تو جی جی بی ایس کی جی بی اس کی لکھو گے ہاں تو کیا ہوتی جی بی اس کی منیجمنٹ سپورٹیو ہوتی ہے ہاں کوئی سپورٹیو نہیں ہے سپورٹیو ہے انفلیمیشن جو ہے وہ اس کو آپ نے کم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ انٹی انفلیمیٹریز دے دکھے ہو کارٹیکو سیروائرز دو گے اس سے آپ نے اس سے جو اس کا کم ہو جائے گا پھر اس کیا کرو سپیسیفک جاؤ تو آئی بی آئی جی کر سکتے ہو اور پلازما پھر اس اس ٹائپ کی پلازما پھر اس اس وغیرہ کر سکتے ہو ٹھیک ہے باقی بچے کو پھر کمپلیکیشنز آپ نے اس میں دیکھ لیا نہیں ہے زیادہ تر کیا پرابلم ہوتی ہے اس میں باقی تو ٹھیک ہو ہی جائے گا مطلب ایسی لائف تھریٹننگ قسم کی کیا پرابلم ہوگی ہاں اسپیریٹری پرائلیسس ٹھیک ہے اسپیریٹری پرائلیسس ہوگا تو پھر اس کے لیے آپ کو آرٹیفیشل وینٹیلیشن کی میکینیکل وینٹیلیشن کی ضرورت ہو سکتی ہے تو وہ آپ نے کر لیا نہیں ٹو ریزنز آف مورٹیلیٹی ہاں ٹھیک ہے ایک تو یہ ہوگی دوسری مجھے بھی یاد نہیں ہے دوسری ٹو کنڈیشن آف مورٹیلیٹی آف دس پیشنٹ مجھے ٹھیک کسی کے مائیڈ میں ہے یا بک سے دیکھوں میں مجھے ٹھیک ہے ڈیرولوجیکل انوارمنٹ ہے اسے دیت تو نہیں ہوں ڈیت کیسے ہوگی دیکھ لیتے ہیں مجھے 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 کوئی نہیں اس میں آپ نے جو ہے وہ اس کی فلویڈ ہائیڈریشن ٹھیک کرنی ہوتی ہے بکوز اگر آپ کیمو دینا چاہتے ہو تو اس میں ٹیومر لائسس سنڈروم ہو سکتا ہے اس کو ہائیپر یوڈی سیمیا میں جا سکتا ہے بچہ اس لیے آپ اس کو پہلے سے ہائیڈریشن اچھی کرتے ہو اس کی انفیکشن وغیر اگر کوئی ہوئی ہیں وہ آپ ٹریٹ کرتے ہو اس کے بعد اس کو اب بلا ٹرانس فیوز کرتے ہو اگر اس کو انیمیا بہت زیادہ سیویر انیمیا ہے تو یہ والی سارے چیزیں کرنے کے بعد ایلو پی رینو ریسپیری کیز یہ والی سٹارٹ کروانے کے بعد آپ جاہے وہ کیمو سٹارٹ کرتے ہو ٹھیک ہے تو باقی انفیکشن کی رسک زیادہ ہیں تو انفیکشن کنٹرول ہوگا انیمیا کا ٹریٹمنٹ ہوگا یہ ساری آپ کی اس میں آئے گی سپورٹیف منیجمنٹ میں آئے گی اور سپیسیفک منیجمنٹ اس کی آپ نے کیمو دینی ہے کیمو میں جو ہے وہ تین فیزیز ہوتے ہیں کنسولیڈیشن فیز ہے ریمیشن فیز ہے کنسولیڈیشن فیز ہے اور جو مینٹیننس فیز ہے ٹھیک ہے ریمیشن میں کون کون سے ڈرگز دیتے ہیں یا آپ کی ڈیویٹسن میں ٹیبل بنا ہوئے وہ زیادہ اچھا ہے اس میں آپ ان کے سین کارڈی کو سروائیڈ دیتے ہو اسپراجینیز دیتے ہو ٹھیک ہے ڈانو آئیسن دیتے ہو یہ باری ڈرگز دیتے ہو میتھوٹریگزیٹ کس لیے یوز ہوتی ہے انٹراثیقل میتھوٹریگزیٹ دیتے ہیں اس میں اگر سی اینس انوالمنٹ ہو تو آپ نے میتھوٹریگزیٹ انٹراثیقل دینی ہے ٹھیک ہے انسالیڈیشن فیز میں پھر ڈرگز تھوڑی سی چینج ہو جائیں گی اس میں جو ہے وہ آپ نے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انٹراثیقیشن فیز میں آپ نے ساری تیرہ بھی نے ایڈ کرنی ہے میتھوٹریگزیٹ پہلے تھی اسپراجینیز اور میتھوٹریگزیٹ یوز ہوتی ہے انٹراثیقل فور سی اینس انوالمنٹ ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ نے دے دینی ہے اور سیکیوریٹیف ٹیٹمنٹ کیا ہے اس کا ڈیفینیٹیف ہی میٹاپویٹک سٹیم سیل ڈرانسپلانٹیشن وہ آل موسٹ آل ساری ڈیزیزیز جو ہیں اس کی بلڈ کی اس میں ڈیفینیٹیف ٹیٹمنٹ وہی بنتا ہے تو وہ آپ نے کر دینا ہے ٹھیک ہے اس میں ایک چیز اور میں یہی پہ بتا دیتا ہوں آگے شاید آجائے وہ ہیں میریس فیکٹرز اوہو پور پروگنوسٹک فیکٹرز بہر بہر اس فیکٹرز نکل جاتا ہے پور پروگنوسٹک فیکٹرز تو یاد ہیں کسی کو پور پروگنوسٹک فیکٹرز کیا ہوتے ہیں ایج ایج کیا پور پروگنوسٹک کون سی ایج میں ہوگا مرس تین ون موڑ دین ٹین ٹھیک ہے اور بلاسٹ کاؤنٹ جو ہے مجھتنا ہائیر ہوگا اتنا زیادہ پور پروگنوسٹک ہوگا ٹھیک ہے ڈبلیو بی سی کاؤنٹ پیریفرل جوتا ہے اس میں ون لیک سے زیادہ ہوگا دو پور ہے ٹھیک ہے جنڈر کا بھی رول ہے اس میں تھوڑا بہت میل جوتے ہیں اس میں پور پروگنوسٹک ہوتا ہے اور جو ریمیشن فیز ہے نا پہلا جو فیز ہم نے کیم ہو دیتا ہے پھر اس میں پور ریسپانس آئے ریمیشن نہ ہو ریمیشن ہونے کا مطلب ہوتا ہے جو بلاسٹ کاؤنٹ ہے وہ بہت کام ہو جائے ٹھیک ہے نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ ریموو ہو جاتے ہیں تو اس میں پور پروگنسز ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیلیڈلفیا کروموسوم پوزیٹیو ہو تو تب بھی پور پروگنسز ہے اس کے علاوہ ڈی ایچھ ہائے ٹھیک ہے یہ والی ساری جو پور پروگنسز ہے اپنے پیتھوں میں بھی شاید پڑی ہوں اوکے جلدی سے بتاؤ یہ کیا ہے ٹھائی سار کا بچہ ہے ان ویکسینیٹیڈ ہے چلنا پھرنا اس کا خراب ہو گیا اور نویسٹری آف ٹراما فیور ہے مسل پین ہے ہیڈک ہے نوزیہ ہے وومیٹنگ ہے ہائپو ٹونیا ہائپو ریفلیکسی ہے مور آن دے رائیٹ دین دے لیفت آف اپ دے بارڈی ڈی بی ایس اور پولیو میں ڈیفرینشیٹ کرنا ہے بسیکلی اس کو تو اس کا کو پتہ لگ رہا ہے سیمیٹری کا یا سیمیٹری کا یا آپ نے دیکھ لینا ہے اور جو کرنیل نوز ان کی انوالمنٹ ہے یا نہیں ٹھیک ہے نیزل ٹوینگ اور ریگنجریڈیڈیشن آف فوڈ کیوں ہیں نائن ٹین ٹھیک ہے اور ٹھری ڈیفرینشیل بتانے اس طرح ہوگا وہ بھی جی پولیو جی بی ایس مائس تینہ گریبس اور مسلس مسلس والی تو نہیں آئے گی ہاں مسلس والی بھی آ سکتی ہیں یہ والی ساری چیزیں آ جائیں گی ہاں وڈیو کن فرم دا ڈائیگنوسیس یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں آ فائیف چلو جلدی سے بتاؤ یہ کیا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے اللہ کرے ہمارے میں بھی ریپیٹ ہو کنجائرہ بتا رہا ہے ٹھیک ہو گیا فور نائن ونٹ آل بی بی بینگ ٹین کے جی ہے اس بین ایڈیو آہ یہ میرا نہیں ہے بلکل سیم گویسٹین ہے ٹوڈیفرینشیل پوچھیں اس نے اس نے ایڈیو تھوڑا سا چینج ہے لیکن باگی ڈیفرینشیل وہی پوچھیں اس نے بہت سیلکل دیاغنوسیس پوچھا اور کنفرمیشن پوچھیں اس کی سمپل بلاسٹ کاؤنٹ کتنا ہونا چاہیے فار کنفرمیشن ان دا بون میرو ٹوڈی کے نہیں ہے ٹوڈی پرسنٹ ہے ٹوڈی کے ٹوڈی تھاؤزنڈ تو اور اچھا اور یہ بون میرو میں ہے ٹھیک ہے اس میں پیریفرین فلم پہ نہیں ہے ٹوڈی دو ٹ violence ٹوڈ نیسایہ ٹوڈد ل Mina ٹوڈP ٹوڈید ٹوڈی دو ٹوڈید ٹوڈید ڹت ٹوڈ 2 days there is history of weight loss headache cough for the last 2 days examination revealed temperature of 100 degrees pulse 100 there was degrees movement of left side of the body ڈان جی کیا لگتا ہے ڈیفرینشل باتان ہے آپ میخ کی اب ч экспер ڈیلیو ڈیو 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 ڍیو ٹھیک ہے، سٹروک ہے، سپیس اوکیپ آنگ لیجنز ہے، برین ٹیومر وغیرہ ہے، برین اپسیس، لیکن پہلے جو ہے انفیکشیس کنڈیشن ہے، کیونکہ فیور کے ساتھ پیزنٹ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے، موسٹ لائکلی ڈیاغنوسس کیا لگ رہا ہے آپ کو اس میں؟ ہاں منجایٹس کون سا؟ اچھا اس کو کچھ لوگ جو نے ٹری بی منجایٹس کا ہے لیکن مجھے جو ہے وہ جو دوسرا پیوجینک منجایٹس ہوتا ہے وہ لگ رہا ہے تو ہاں تو بیکٹیرین منجایٹس کیا آپ اس میں جو ہے وہ انویسٹیگیشن وہ لکھ ہو گیا ہاں لیکن ہسٹری جو ہے وہ بہت چورٹ ہے اچھا انہوں نے کہا کہ انویسٹیڈ ہے، ویٹ لوس ہے اور کاف ہے اس کی وجہ سے ٹی بی ایم ہے تو ہسٹری شورٹ ہے اس وجہ سے جو ہے وہ فیور ہے، کاف ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتی ہو تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کو ہم یہی ہے خیر آپ جائے وہ اس میں جو بھی آپ کو دونوں میں سے اچھا لگ رہے کچھ لوگ ٹی بی ایم کی طرف ہیں کچھ پائے جانے کے ساتھ ہیں میں پائے جانے کے ساتھ ہوں ٹھیک ہے، بیکاوز اس میں ڈیوریشن اس نے بہت کم دیا ٹو ڈیوریشن ٹی بی ایم میں لانگ ٹائم کی ڈیوریشن ہوتی ہے پھر بھی اس کو کنفرم کر کے دوبارہ اس کو کر لیں گے ٹی بی ایم کی حسن سکتا ہے ٹھیک ہے ٹی بی ایم کی طرف جا رہے ہیں ٹی بی ایم کی طرف جا رہا پھر ہے ٹی بی ایم کی طرف جا رہا پھر ہے ٹھیک سے کنفروجنس 2 ڈیس سے اور ویٹ لاؤس پرزیسٹنٹ ہیڈک اینڈ کف فر لاؤس ٹو دیز میرے خیال سے نا یہ اس نے الگ الگ نہیں دیا یہ جو ویٹ لاؤس ان پرزیسٹنٹ ہیڈک کی ہسٹری ہے اس کو اور کف کی ہسٹری لاسٹ ٹو ڈیز سے ہے نا یا ساری چیزیں لاسٹ ٹو ڈیز سے کچھ کہہ نہیں سکتے چلو ٹی بی ایم ہے تو ٹی بی ایم کی آپ کے آجے گی اس میں سیونٹ اس آہ فور ڈیر ڈگل ہیڈ بھارٹ نیبر جنسی شارٹس آب ریز فور بندے سیملی پرزینتیشنز ہیں پاسٹ میں اور میڈیکیشن سے کچھ کٹو میں ٹھیک ہو جاتی ہے آن ایگزیمنیشن چیز ایف ایبرائل تک اپنیا سب کاؤسٹر ہیڈیزیشنز ہیں یہ بھی آلموسٹ صرف اس کی آہ سیسٹر والی ہسٹری نگا دی اس نے باغی تو دوبارہ آگیا ٹھیک ہے پرسنل اسٹری ہے اس کی ملٹیپل ہسپلائزیشن کی اور فیور وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے اور ایئر انٹری بھی کم ہے چیسٹ میں اور میڈیکیشن سے ٹھیک ہو جاتی ہے تھوڑی سے دیر میں اس کا مطلب ہے کہ انہیلر وغیرہ جو وہ بیٹا نیبلائزر یوز ہوتا ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے اس سے ایزمہ کی طرف ہے یہ تو مینجمنٹ اس کی آپ کو پتہ لگی ہے ساری نمبر ایٹ نائن ٹین یہ آپ کے پاس پیلس کی مجھے ڈیزیز بتا دو واقعی تو ہم ابھی ڈسکس کریں گے آگے کمپلینٹس آف کف کورائزر ریڈ آئیز ہائی گریڈ فیور اینڈ جنرلائز میکیولو پیپیولر ریش ریش مامس میں ریش ہوتا ہے میزر ٹھیک ہے مامس میں ریش ہوتا ہے ایمی پی آئی گریڈ گے سارے ایمی پی آئی میں سے بہت کسٹن آئی ہیں ایمی پی آئی سے چلو ٹویلوارل بویے پی بید فیور پروگریسیل فیور ہے لاسٹ ون منھ ہے یہ منھ ہے ہاں ملٹی پل پولپیبل سروائیکل نیفنور لیور سپلین پلپیبل ہے ٹیل سیریز نیوگو فیلز کم ہیں لیمپوسائیٹ بڑے ہیں اور پیریفر سمیر میں 10 برسنٹ بلاس سیلز ٹھیک ہے پیریفرین سمیر میں 10 برسنٹ بلاس سیلز از نے کہا ہے پہری فیلس میرز پہ 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 کچھ بھی کہ سکتاً وہاں nop last cells بھی ہوں تو کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے آہم what is the most likely diagnosis what other investigation should be carried out stratify this patient by given data تو stratify کرو رسک انکریز ریٹو الویر پہ یا نہیں ہے یا ڈکریز کیسے اس کے بعد آپ کے پاس اور کیا ٹی ایل سی کاؤنٹ جا وہ ون لیک سے زیادہ ہونا چاہیے تو وہ اس میں نہیں ہے اور ہیپیٹو سپلینو مگیلی والا ہے ٹھیک آپ نے دسارے دینے اور پھر یہ بتا دینا ہے کہ اس بچے میں کیا کیا پوزیٹیو ہے ان فیکٹرز میں سے بس تو سٹیٹی پائے ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ بتاو اب 6 year old girl presented with inability to walk for 3 days now she is unable to hold things she is febrile in his heart heart respite rate and pulse are normal ٹھیک ہے she has bilateral generalized hypotonia and gender reflexes are absent ڈی بی ایس ٹھیک ہے history and examination پہ کیا آپ کروانا چاہو گے آپ اس کے history پہ تو یہ بوچھو گے کہ نیچے سے مطلب limbs میں پہلے لاؤر لیمز سٹارٹ ہوا تا سینسری انٹیکٹ ہے بال ان بلیڈر انٹیکٹ ہے رسپائیٹی سسٹم کی نوالمنٹ ہے اپر لیمز کی اس طرح پوچھ لوگ اس سے ٹھیک ہے examination پہ آپ نے سارے جو نیرلوجیکل examination ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے سارے reflexes power tone اور ڈیسری کیچھ ہوتی ہی کا چیز ہوتی تھی Festiculations وغیرہ اور bulk of muscles check کر لینا آپ نے ٹھیک ہے endless investigation for the most probable diagnosis یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں what is the immediate treatment plan اچھو اس نے diagnosis پوچھا ہی نہیں ہے صرف یہ investigation پوچھ لیں اور immediate treatment plan تو corticosteroid ڈائی ڈائی ڈی plasma phreses اور supportive respiration کو آپ نے سپورٹ کرنا ہے یا آپ نے اس کو دینا ہے ٹھیک ہے اس کو کیا ہوا ہے یہ paralytic polio اس کو اس نے coordination of polio vaccine پوچھی ہے اور IPV کی details پوچھی ہیں اب ہم vaccination والا سارا ایک اٹھایٹ دے انگرتے ہیں یہ کیا ہے جی 8-year-old girl presented with respiratory distress and unconsciousness for last one day she has history of increased urine output she has sunkenized deep rapid breathing examination پہ اور کچھ بھی نہیں ملا آپ کو blood picture پہ hemoglobin 12 TLC raised platelets normal ہیں blood sugar is raised polyuria ہے بچی کو unconscious ہے وہ ٹھیک ہے trigger factor کو ہی نظر آ رہا ہے ڈی کئے کا کوئی trigger یا predisposing factor TLC کیا شو کر رہا ہے infection ٹھیک ہے تو TLC سے raised ہے کہ اس کو کچھ ہو ہے ابھی کیونکہ اس کا ڈی کئے خود ہی سے نہیں ہو جاتا کوئی نہ کوئی uber and overlying کوئی مسلا ہوتا ہوتا اس کی وجہ سے ہوتا ہے what is the most likely diagnosis or other investigations are needed and this treatment protocol یہ ہم نے کر لیا discuss ٹھیک ہے 3-year-old boy presented in pediatric emergency with history of cough fever last one week's respiratory rate is 50 heart rate 120 temperature 101 recessions chest examination increased percussion note on right upper chest with bronchial breathing blood picture پہ hemoglobin تھوڑا سے کم ہے TLC raised ہے اور neutrophils increased بڑیلیس ٹھیک ہے کیا لگ رہا ہے نمونیاں ٹھیک ہے what is the most likely diagnosis یہ بائی لیٹرل کدھر گیا increased percussion note on the right upper chest یہ کیوں ہیں increased percussion note hyper resonant ہوتا ہے یا dull ہوتا ہے hyper resonant hyper resonant consolidation کی وجہ سے ہوگا یا dull ہوگا consolidation کی وجہ سے پھر اور کیا ہو سکتا آہ ٹھیک ہے میں نے صحیح بتایا تو پھر یہ کیوں ہے ٹھیک ہے اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ پوچھا نہیں ہو اس نے شکر ہے لیکن نمیٹو سیل ہو سکتی ہے جو کامپلیکیشن ہے اس کی نمونیاں کی یا پھر نیموت حورکس ہو سکتا ہے دونوں میں ہائپر ریزننٹ آئے گی منیجمنٹ پلان آپ نے دینے ہاں بڑیو پریونٹ اس ڈیزیز تو پریونشن کے لیے بلکہ منیجمنٹ پہلے کر لیتے ہیں کیا منیجمنٹ پلان ہوتا ہے نمونیاں میں انٹیابیٹک کے لیتے ہیں انٹیابیٹک کے لیتے ہیں انٹیابیٹک تو دیں گی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے بیسٹ آن آپ نے جو اس کا آرگنیزم ہے اس کی بیس پہ جو ہے وہ اگر آپ کا پتہ ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ جب انٹیابیٹک سٹارٹ کرو سیون ٹو ٹین ڈیز تک ٹھیک ہے ایمپیریکل اور کلچر ان سینسٹیویٹی کے لیے بھیج دو جب آ جائے گا تو آپ نے چینج کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے جو بھی ہے وہ تو سپیسیفک ہو گیا اور پھر سپورٹیو یہ پیڈز میں جو ہے وہ آپ نے ضرور لکھنی ہے سپورٹیو مینجمنٹ سپورٹیو مینجمنٹ میں کیا ہوتا ہے بیڈ ڈریسٹ ہے آکسیجن اگر ضرورت ہے اس کو وہ کر دینا آپ نے فیور ہے اس کو ہے نا یہ دیکھو ون زیرو ون تو فیور کے لیے انٹیپیویٹکس تو کوششن میں ہی جو ہے وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سب کاؤسل ریسیشنز یہ وغیرہ چیزیں ہیں تو فیزیو تھیرابی کرو آپ ٹھیک ہے فلوئیڈ ان الیکٹرولائٹ بیلنس کرو ٹھیک اس کا اور یہ والی ساری چیزیں ہیں اب انٹیپیویٹکس ایک ایک آپ نے یاد کر لینی ہے اور وہ لکھتے نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کو ارگنیزم نہیں بتایا با اس نے بنزائل پینسلین آل موسٹ سٹیپٹو گوکس نیمو گوکس کے لیے یوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے سٹیپٹو گوکس ہو یا ہیموپلس انفلینزی ہو اس کے لیے سپ بوس کیا کہتے ہیں سیفلس پورننز یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے میکو پلازما کے لیے میکرولائٹ یوز ہوتی ہیں اور ایکو لائے کے لیے امائنو گلائکو سائٹ تو یہ اس طرح آپ نے ایک ایک جو ہے یاد کرنی اور لکھنی ہے ٹھیک ہو گیا ہاں پریونشن ہو سکتی ہے ڈیکمپریشن کی ضرورت ہاں کر سکتے ہو ٹریٹمنٹ آف کامپلکیشن آف بس یہ لکھ دو ٹریٹمنٹ آف کامپلکیشن یا ڈیکمپریشن لکھ دو تو وہ بھی ٹھیک ہے پریونشن ہے کوئی نمونیا کی ای پی آئی میں یادی ایک تو یہ جنرل مینجمنٹ ہے جنرل پریونشن ہو جائے گی وائٹ کانٹیکٹ ہینڈ واشنگ اور وغیرہ وغیرہ اور ایک سپیسیفک آپ نے لکھنی ہے کہ جو ہیموفلس انفلینزا ہے اس کی بھی لگتی ہے اس کی بھی ویکسین لگتی آپ کو پی آئی میں یاد ہے فلو کی کون سی وائرل فلو جو یہ انفلینزا ویکسین ہے مجھے اس کا سپیسیفک لی باتا نہیں کہ وہ نمونیا سے جو وہ کرتی ہے کہ نہیں سی اگر کرتی ہے تو ہاں دے سکتے بھی 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 ہیمو گلو بین 13 وائی بلی سیل ایٹی نائن ہنڈر ہیں نیوٹروفلز تو ٹھیک 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 تو نہیں ہے تھوڑا سے ریز ہیں لیمفوسائیٹ ریز ہیں اس آر ریز ہے سی ایس ایف میں پروٹینز انکریز ہیں گلوگوز کم ہے سیلز انکریز ہیں جس میں سے لیمفوسائیٹ زیادہ انکریز ہیں جی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اسی طرح کا کیا لگ رہا ٹھو ویکس ہیں وہ لاسٹ والا بھی ٹی بی امی تھا جس پہ ہم کہہ رہے تھے پائیو جانے کو ٹی بی ام بکا اس میں بھی ٹھری ویکس کی اسٹری تھی تو وہ بیکٹی نہیں بنے گا غلط ہو گیا میرا صحیح کہہ رہے تھے جو ٹی بی ام کہہ رہے تھے ٹی بی ٹھیک ہے ہوں پوچھا ہی نہیں اس نے مینجمنٹ آپ نے جو وہ رائپ ایپس جو تھے پیریز ایت ایت سٹرپ ٹو مائس سٹرپ ٹو ٹی بی ٹی بی ٹی بی ٹی بی ٹی بی بھی امپورٹنٹ ہے یہ الگ سے بھی آج جاتا ہے اس پہ کوششن رائٹ سائی ڈی 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 بلائنس ڈی سے ڈیفنس اور ہیٹ جو ہے وہ ایچ ڈی ایچ ڈی بل ایٹی ہے ٹھیک ہے ایچ سے ہائیڈروکفلس ہے ایچ سے ہیمی پلیجیا بیرپلیجیا مونو پلیجیا ہے ایسے اپلیپسی ہے ایسے انڈروکرین ڈسٹرپنسز ہیں انڈی سے ٹی بیکلوما ٹھیک ہے نا تو اس طرح آپ یاد کر لو سی بی ڈی ہیٹ یہ میں نے چیٹ میں جو بھیجا یہ والا اچھا ہمارا اپی آئی رہ گیا ہے موسیقی 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 on left on right deltoid ٹھیک ہے یہ bcg opv کے two drops ہیں ہمیشہ دو قطرے ہر بچہ ہر بار کہتے ہیں نا وہ جو tv پہ ایڈ آتا ہے تو two drops ہر بچہ ہر بار ٹھیک ہے pentavalent آپ نے 0.5 باقی سب کا 0.5 ml ٹھیک ہے کس کا change ہے صرف جو bcg وہ آپ کی 0.05 ml ہے باقی ساری 0.5 ml ہے جو آپ اورل opv لے رہے ہیں اس کی two drops ہیں یہ یاد کر لینا آپ نے ساری جو ہے وہ آپ کی آئی ایم لگتی ہیں opv جاتا ہے جو bcg ہے وہ انٹرڈرمل لگتی ہے اور ویزلز سب کیوٹینیس لگتی ہے روٹ بھی آپ نے یاد کرنا ہے اب کہاں کہاں لگتی ہے یہ نا بھی یاد کرو تو کام چل جائے گا لیکن آ گیا تو پھر مسئلہ ہو جائے گا رائیڈ ڈیلٹوائٹ پہ لگے گا بی سی جی ٹھیک ہے opv آپ نے پلاہ دی اس کے بعد پینٹا ویلنٹ کہاں لگے گا یاد ہے کسی کو تھائی پہ لگے گا جو آپ کی رائٹ تھائی ہے اس کے پر ڈی پی ٹی لگے گا اور جو ہیپیٹیٹس بی ہے وہ آپ کا لیفٹ تھائی پہ لگے گا میزلز رائیڈ ڈیلٹوائٹ پہ تو آپ نے لگائی دیا تھا لیفٹ ڈیلٹوائٹ بچ گیا آپ کے بعد ساتھ میزلز لیفٹ ڈیلٹوائٹ پہ لگے گا ٹھیک ہے سارے پوری ہوگی نا بی سی جی رائٹ ڈیلٹوائٹ پہ میزلز لیفٹ ڈیلٹوائٹ پہ جو آپ کی ڈی پی ٹی ہے وہ نیچے رائٹ تھائی پہ جو آپ کی ہیپیٹیٹس بی ہے وہ آپ کی لیفٹ تھائی پہ صحیح ہو گیا جو بی سی جی ہے اس کی کانٹر انڈیکیشنز تو کیا کانٹر انڈیکیشنز ہوتی ہیں بی سی جی کی سوری آئی پی بھی کی آئی بھی تھی آئی پی بھی کی کیا ہوتی ہیں کانٹر انڈیکیشنز ایک تو جنرل ہوتی ہے کہ کسی بھی کو بھی اگر ایمینو کانپرمائز ڈی پیشنٹ آہ ایچ آئی بھی ہے ایمینو سپریسن ڈرگز پہ ہے تو آپ نے نہیں دینی اس کے علاوہ ہاں ہاں وہ ایسا جس کی اور کوئی نہیں ہے باقی آپ کی جو آپ کی ہے اس میں جو ہے وہ ڈائریا بھی آجاتا ہے ڈائریا اس کے کانٹر انڈیکیشن ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہاں ایک ارسن یہ ہے کہ اگر کسی بچے کو پولیو ہو چکا ایک دفعہ اور وہ پیرلائز ہے ابھی تو اس کو اوپی بی آئی پی بی دینے کے یوسفل ہوگا کہ نہیں کیا انسر ہوگا آپ کا اس کے لئے ایک بچے کو پیرلیٹک پولیو ہو چکا ہے تو اس کو اب آپ نے ویکسینیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی ٹھیک ہے تین ہوتے ہیں نا اس کی سٹرینز ون ڈو تھری تو وہ آپ نے تینوں باقی سٹرینز کے ایک سے تو ہو گیا اس کے لئے تو ایمیون ہے وہ لیکن باقی دونوں سٹرینز سے جو ہے وہ اس کو ہو سکتا ہے دوبارہ اس وجہ سے آپ ویکسینیشن اس کی کرو گے ٹھیک ہے کوئی کوسین کوئی سمجھنا ہی ہو چیز ایزی ہے پیرز ہے نا میڈیسن کے بعد پڑھنا کافی